اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہر جانے سب دوستوں کے سب دیکھنے والوں کے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ پاک ہمارے سگیرہ قبیرہ گناہ ماف کرے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے جس کے پاس رزق روزی ہے اللہ پاک اس میں برکت دے آمین یا رب العالمین اچھا دوستو یہ نا کنڈینس ملک ہم بزار سے لے کے آتے ہیں تو نا تھوڑا سمینگا پڑتا ہے تو اگر ہم گھر میں بنا لیں اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے نا دودھ کے ساتھ چینی کو پکا کے بناتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ہم اگر جلدی بنانا چاہیں تو اس کے لئے آج میں آپ کے لئے بتانے لگیوں کہ جلدی ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو بسمینار احمد رہن پڑھ کے ہم شروع کرتے ہیں اپنا پرسیجر اچھا دوستو اس کے لئے ہمیں چاہیے میں بان اینڈا ہاف کپ نیڈو ملک اور یہ میں بسمینار احمد رہن پڑھ کے ڈال دیتی ہوں اور یہ والے کپ سے میں نے ناپا ہوا ہے یہ ڈیر کپ دودھ تو ایک کپ ہم نے لینا ہے سادہ ملک جو آپ ہمارے گھر میں آتا ہے یہ پکا ہوا ہے میرا ابلہ ہوا ہے اور اسی کپ کے ناپ سے یہ میں نے ایک کپ چینی لی ہے یہ والے کپ کے ناپ سے پکا ہوا ہے اس میں رہے پھر ہم در چولے پر پکاتے ہیں تو پھر ماں کو دکھاتے ہیں اس کو اچھی طرح ساکتے ہیں اس کو مکس کریں تو پھر ماں کو دکھاتے ہیں دوستو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا کہ لنس کوئی نہ رہیں چینی تھوڑی سی موٹی ہے تو اس لئے میں نے اس کو ہلکی آگ پر رکھا ہے اور جب یہ دیکھیں میرے کلر بھی کنینس میں جیسا ہو رہا ہے تو جیسے یہ گاڑا ہو جائے گا چینی گھول جائے گی تو پھر ماں کو دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کنینس ملک بن کے تیار ہو گیا کیونکہ اس نے تھنڈا ہو کے اور گاڑا ہونا ہے اس لئے ہم شروع میں اس کو ذرا کامی گاڑا رکھتے ہیں یہ دیکھیں تو اب اس کو میں ذرا تھنڈا کرتے ہیں تو پھر میں اس کو اپنے باول میں ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو الحمدللہ ہمارا کنینس ملک بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ کتنا اچھا زبردست کھڑا ہو گیا ہے یہ اس کو آپ میں تو اس کو جیسے جتنا بن گیا ہے جیسے جتنی ضرورت ہوگی میں جوز کروں گی کسی بھی میچھی ڈش میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کنینس ملک کی نا تو ہم جوز کر کے میں اس کو ڈی فریزر اپنے فریزر میں رکھتی ہوں تو ماشاءاللہ سے بلکل صحیح رہتا ہے تو اگر آپ سوکھا دودھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ دو کپ دودھ لیں اور ایک کپ چینی ڈال دیں اور اس کو گڑا کر لیں سوکھے دودھ سے یہ ہے کہ پانچ سات منٹ میں یہ گڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو کنینسمنٹ کی تیار ملتا ہے تو جس طرح دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ کو طریقہ پساندہ ہے آپ بنا کے دیکھئے گا اور مجھے دوباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ